ناظرین آپ کو ہم خوشاندید کہتے ہیں سما کی سپیشل ایکشن ٹرانسمیشن میں اب سے پچیس گھنٹے کے بعد الیکشن کیمپین ختم ہو جائے گی اور الیکشن کیمپین پر انتخابات کا انحصار نہیں ہوتا لیکن جماعتیں اپنی جذبات کا اظہار کرتی ہیں الیکشن کیمپین کے ذریعے آج بھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ مری کے اندر ووٹ مانگ رہی ہے مریم نواز اور کراچی میں بلال بھٹو زرداری کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کراچی والو بیس سیٹیں ہمیں دے دو الیکشن کیمپین کیسی رہی کس کے لیے کتنے گھڑے کھدے اور کس نے پل بنا کر عوام کے ساتھ رابطہ بنایا اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا الیکشن کیمپین کو کبر کرنے کا ہم تجزیاتی طور پر تو اس کا احاطہ کریں گے لیکن فوری طور پر الیکشن کیمپین کے دوران ہم اس کو شاید ماپ نہ سکیں ندیم ملک ہمارے سینئر انکر تجزیہ کارس ہماری ٹی وی آپ کو ذرا عجیب لگ رہا ہوگا سٹوڈیو میں کیونکہ آپ فیلڈ کے اندر گھوم گھوم کے جب بندہ دوبارہ سٹوڈیو میں آتا ہے تو عجیب ہی لگتا ہے کرنگ آپ موونگ اراؤنڈ تینکیو بیری مچ فور جاننگ اس اور ہم نے آپ کے دیکھے ریڈی والے سے لے کر لوگوں سے بات چیت اور اس پر پوچھیں گے کہ کیمپین کیا ان کے اوپر کیا اثر پڑا اور ہمارے پاس منی فاروق صاحب موجود ہیں جو تجزیات بھی بڑے اچھے کرتے ہیں اور قانون کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور الیکشن قوانین پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اسلام خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے ہمارے بیورو چیف ہیں اور محمود جان بابر صاحب بیورو چیف ساما ٹی وی پیشاور وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے سٹارٹنگ ویڈیو نظیم پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے کودی الیکشن کیمپین میں انفیکٹ دلال بھٹو زرداری نے نواز شریف کے گھر میں آکے کیمپین کا مقاعدہ آغاز کیا آپ ان کی کیمپین کے مختلف مرحل کو کیسے دیکھتے ہیں اوٹ کم ہو سکتا ہے اس کے مفاد میں بہت زیادہ نہ چاہے لیکن اچھی ہے کمپین کرتے بھی بڑی سیاسی جماعتیں چاروں صبحوں میں اچھا لگتی ہیں اس سنس میں مجھے اچھا لگا لیکن پیپلز پارٹی اگر اوورال پنجاب میں دیکھیں تو آپ فنگر ٹپس پہ دس بارہ سیٹوں سے آگے نہیں جا سکیں گے اوٹ آف ون فورٹی ون تو پنجاب آپ کو جیتنا پڑتا ہے حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں پنجاب میں نہیں ہے ملتان میں گلانی صاحب یا ان کے سابزادوں کی سیٹ پہ کمپیٹیشن ہے آپ چلے جائیں گے کہ کائرہ والی سیٹ کی اوپر تو اس کا مددہ مقابل جتنا بھی تگڑا ہو لیکن کائرہ ایک نیشنل فگر ہے ایک پلوٹیکل ورکر کے طور پر آپ اس کی پہچان جان سکتے ہیں تو مجھے بلاول کی انٹری ٹھیک لگی ہے وان ٹونٹی سیون میں آؤٹ کام کے اوپر میں اتنا اوپر رمائی ہوں انٹری کے اوپر آپ نے تارڈ صاحب کو تھر تھرا دیا آپ نے کہا کہ انٹری ٹھیک ہے ان کی انٹری اچھی ہے کیونکہ دیکھو وہ کیمپین کیا ہے اگریسیب لی اس نے شریف فیملی کو چیلنج کیا ہے جو ایک ان کا پی ڈی ایم کا تھا نا سٹیگما اس نے کوشش کیا ہے کہ پورا شہباز شریف کے اوپر ہی لگائے ان کی کیمپینجر بڑی اگریسیب ہے اور ٹارگٹ کیا ہوا ہے پی ایم ایلین کو پی ٹی آئی کے اوپر ہاتھ ہولا بھی رکھا ہوا ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہے شہباز شریف کو اس نے پی ڈی ایم کا سارا ملبا ڈالیا اس کے اوپر کہ شہباز کی خدمت ہی میرا تو قصور نہیں ہے برابر کے اس ادار تھے لیکن ان کا مہنگائی بھی اس کی وجہ سے تھی بیروزگاری بھی اس کی وجہ سے تھی پاکستان کے حالات میں جو ابتری آئی ہے اس سارا کچھ اس وجہ سے آکے شہباز نون لیگ نے اس وجہ سے لوس بھی کیا پنجاب میں آپ پھلکوں میں جائیں تو وہ مہنگائی بیروزگاری جتنے لوگ شکوا کرتے ہیں وہ سارا نون لیگ کی طرف شکوا کرتے ہیں جو ڈس کریڈٹ ہوئی ہے نیگٹیو اگر مارکنگ ہونا کانسپٹ تو وہ شہباز شریف کے حصے میں آئے گا بلاول کے حصے میں اس کمپینگ کی وجہ سے کام آتا ہے سمارٹ سٹریٹی جی پیپلز پارٹی کی ٹارگٹ کرنا اس جماعت کو جس کے ساتھ وہ کوالیشن پارٹنر تھے ملبہ سارا اس کے اوپر ڈالا پی ٹی آئی کے اوپر ہاتھ ہولا رکھ رہے ہیں تاکہ ان کا ووٹر ان کی طرف آئے اور پنجاب میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو ایک ٹرو نیشنل پارٹی کا ایمیج کیمپین کی حد تک بنتا ہے نمبرز کا تو نظیم نے بھی بتایا شاید وہ نہ ہو یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کتنی سمارٹ سٹریٹی جی ہے یہ آٹھ فروری کو پتا چلے گا کہ یہ ٹرانسلیٹ ووٹس میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن اپرینٹلی یہ بات درست ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا پاکستان میں بھٹو اور انٹی بھٹو اور انٹی بھٹو ووٹ ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں انٹی نواز شریف اور پرو نواز شریف ووٹ ہے کیونکہ عمران خان فیلڈ میں نہیں ہے اس کی وجہ سے بلاول صاحب کی یہ جو طریقہ کہا رہا ہے نا کہ ٹف آن پی ایم ایل این جس کے ساتھ وہ سولمہ حکومت میں رہے ہیں اور پی ٹی اے پہ وہ ذرا سافٹ جا رہے ہیں تو پی ٹی اے کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا کافی بڑا پنجاب میں اس کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وہ اس ووٹ بینک میں حصہ نکال سکے اپنے لئے انڈیپینڈنٹ نے لے کے جانا ہے استحکام پارٹی کے پاس کچھ ووٹ جائے گا تو جو باقی ہے اس میں سے پیپلز پارٹی یہ جاری ہے اور اس سنس میں تو یہ سمارٹ رہے ہیں اور بڑے ہی زبردہ صاحب نے بات کی انڈیپینڈنٹ کی کیونکہ بلال بھٹو یہ کہتے ہیں اپنی کیمپینڈ کے اندر کے انڈیپینڈنٹ پر ووٹ ڈال کے ضائع نہ کرو کیونکہ انڈیپینڈنٹ نے تو دوسروں کو جوائن کر لینا ہے تو ووٹ مجھے دو تو اللہ صاحب ایک اور جو ہے تو افسوس نہ کی پہلو تحریک انصاف لیکشن سے کیونکہ پریکٹیکلی تو آؤٹ ہے اس پارٹی اس کے انڈیپینڈنٹ سپورٹڈ کانڈیڈیٹس ہیں جو انہیں یا پرنشل اسمبلیز پہ آئیں گے پیپلز پارٹی بھی نون لیگ بھی اور آئی پی پی بھی یہ تینوں نے مختلف کانڈیڈیٹس کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں اور اس ہوپے ہیں کہ جس طرح جہانگیر ترین کے جہاز میں پہشی دفعہ بنی گالہ بندے پہنچے تھے اس دفعہ اس جہاز میں نون لیگ اس امید پہ ہے کہ ان کی طرف آئیں گے پیپلز پارٹیز ہوپنگ کہ ان کی طرف جائیں گے اور آئی پی پی خوش ہے کہ وہ نہیں ہے ہماری طرف آئیں گے کیونکہ ہمارے پرانے بھائی بندے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ تینوں میں تقسیم ہوں گے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تین صاحب کا جہاز کی در کوئی رکھ کرتا ہے یہ یہ جہاز ہے کہ کیمپین کا عمومی مصد یہ نکلی ہے جہاز جہانگیر تین کا استعمال ہوگا یہ مصد ہے یہ بات ہے یہ بات ہے اور وہ ٹیک آف کرے گا پنڈی صاحب ایک جہاز اور بھی ہے جو خاموشی سے اڑتا رہتا ہے ادھر ادھر اس کے ادھر بات نہیں کرتے اس کے اوپر بہت لوگ نے سپاریاں کی ہوئی ہیں ملک ریاض صاحب کا یہ اس کے اوپر واپس آئیے گا جو کیمپین عمومن سمجھے جاتا ہے کہ ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لیکن یہ ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ اپنی آپ کو پوزیشن کرنے کے لیے بھی ہے انڈیپینڈنٹس کو بھی پیغام دے رہے ہیں اسٹیبلشن کو بھی بتا رہے ہیں بلاول بھٹو نے چار پانچ چیزیں اپنی کیمپین کے اندر بند کی بلکل ٹھیک بات ہے تلت صاحب لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جتنی بھی کیمپین جو کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ایک نہیں مل رہی ہے لیکن جتنی ان کو مل رہی ہے نا وہ اس میں بلاول صاحب کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں ویڈن ٹو ڈیز آپ کل اور پرسوں میں دیکھیں بلاول کی ٹون چینج ہوئی ہے جب وہ کیس کا فیصلہ آیا اس کے بعد جو کچھ پتا چلا کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا رییکٹ کیا ہے بلاول صاحب کی کیمپین پر تو اس کے بعد بلاول کا آپ دیکھیں ان کا طرز تخاطب تھوڑا تبدیل ہوا ہے وہ جو اٹریکٹ کر رہے تھے ووٹر کو پی ٹی آئی کے وہ چاہ رہے تھے کہ جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا وہ ہم اپنی طرف لے لیں اور اس طرح کے بیانات بھی ان کی طرف سے آ رہے تھے تو اب انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے میں جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ساری بات ہے جو بلاول صاحب اس وقت اپنی کیمپین کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے عوام اور ووٹر سپورٹر اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنا ان کو بنائنے کی کوشش کی جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں جس وقت وہ وزیر خارجہ تھے اگر وہ اس وقت کرتے تو شاید اس کا امپیکٹ زیادہ آتا شاید اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمارا ووٹر سپورٹر اگر ہمیں ووٹ نہیں بھی کاسٹ کر پا رہا ہے تو یہ ان کو دے دے لیکن ابھی اس کا امپیکٹ اس طرح سے نہیں آ سکتا سیکنڈ لی سر یہ ابھی ملک صاحب ایک بات کر رہے تھے میں بار بار یہ بات سوچتی ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں جس وقت ہم لوگ باہر نکل رہے تھے نا اس وقت پی ایم ایل این کا ووٹر بڑا چارج تھا لیکن نتائج بلکل مختلف تھے بلکل الگ تھے اور اس وقت سیچویشن یہ پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے پی ایم ایل این جس وقت ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت وہ بار بار یہ بات کہتے تھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کو چارج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نتائج میں اچھا اولٹ نکلتے ہیں سر ووٹ بینک کی جو پی ایم ایل این وہ آرام سے بٹھے رہے ہیں بچ سر ایک چیز اور جو پی ایم ایل این بار بار بات کرتی تھی کہ ہم اپنا ووٹ بینک برن کر رہے ہیں لیکن ہم ریاست کو بچا رہے ہیں ان کو اس وقت اس بات کہتے ہیں پی ٹی آئی پہ بھی آتا ہے لیکن پی پی پیس پارٹی کی سٹریٹی جو ہے صوبوں کی زنجیر بینزیر بینزیر ہم نے بہت سنا ایک جماعت کے لیے یہ بہت بڑا دھچکہ ہے کہ اس کو صرف ایک صوبے تک محدود کر دیا جائے اب اپنے عمال کے وجہ سے ہے یا شکست و ریخص کی وجہ سے ہے حالات کی وجہ سے ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے لیکن جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے پی پیس پارٹی سن تک محدود ہو کے رہ گئی تھی ایک وقت میں اس کیمپین کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو پوز کیا آپ کے پی کے اندر بھی جا رہے ہیں بلوچستان کے اندر بھی جا رہے ہیں پنجاب کے اندر بھی جا رہے ہیں سن کے اندر تو صوبوں کی زنجیر بینزیر والا ہمیں دوبارہ نظر آ رہا ہے امیج ان کا اپنے عمال صاحب کوشش وہ امپریشن دینے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے اور جس ہلکے کی اینک سوستائیس کی بات ہو رہی ہے جہاں بلاول بٹو زرداری نیچلی کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ مقابلہ تو ایسی بہت بڑا ہو گیا ہے ایٹلیس سرم دے لکس افٹ لیکن کیونکہ اس ہلکے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو اس میں خاص پاکٹس ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے اور جو پیپلز پارٹی جس پہ کیپٹلائز کرنا چاہ رہی ہے بیسکلی وہ تھا دوہزار اکیس کا بائی الیکشن کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کافی تیس بہتیس پہنتیس ہزار ووٹ لیا تھا اب ایشو یہاں پر اس وقت بھی یہ تھا کہ پی ٹی ای اس کانٹیسٹ میں نہیں تھی آج بھی اس طرح نہیں ہے اس طرح کہ ان کے پاس نشان نہیں ہے جو کہ ان کے جو کانڈیڈیٹ ہیں وہ تکڑے ہیں پر ایشو یہاں پھر بھی وہی آئے گا کہ پیپلز پارٹی کو یہاں پر ڈس اڈوانٹیج ہے وہی پاکٹس کا ایشو ہے ٹھیک ہے وہ باقی طریقے بھی استعمال ساری جماعتیں کرتی ہیں جو پاور پولٹکس میں ہوتی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے پی ایم ایل این بھی کر رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی اس جگہ پر شاید نہیں پہنچی کہ یہ سیٹ کلنچ کر پائے مسلم لیگ نور سے منیب صاحب جیسے آپ بات کر رہے ہیں اگر اتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکٹس ہوتی تو چودری سرور کو کیمپین کرنے کی ضرورت مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں پڑتی جس کو انہوں نے کافی ٹارگیٹ کیا اور اس کے بعد حضر اس کے پر بھی آئی اگلی سائٹ تو ایٹ آلسو سر علاو می اگر اس میں کہ آف آل دی پیپل اگر آپ نے اگر آپ نے طائر القادری صاحب سے سپورٹ حاصل کرنی ہے جو ایک سپوائلر کے ذریعے طریقے کے طور پر استعمال کی جاتے رہے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین کے لیے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طائر القادری صاحب جیسی شخصیات پاکستان کے الیکشن کے اندر ہونی چاہیں گے پاکستان کی سیاست میں ہونی چاہیں گے I'm sorry who are you kidding آپ کی کیا کر رہے ہیں لیکن میں اس پہ تیل ایک بلاول صاحب پہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ بلاول صاحب کو تھوڑا اتنا کریٹ تو دیں کہ وہ لاہور آئے ہیں اور جو آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے وہ حلکہ مشکل ہے اور پھر بھی وہ اس پہ محنت کر رہے ہیں یہ انویسمنٹ ہوتی ہے ایک پلیٹیکل لیڈر کی اور وہ انویسمنٹ آپ یہ مجھ سوچیں کہ وہ دوزار چوبیس کے لیے صرف کر رہے ہیں وہ اگر اپنا حلکہ بنا رہے ہیں اور اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ جیت جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ ان کو ان کا فوٹھول پنجاب میں ہو جائے گا جو اس نے سب سے نہیں کہ اس ریکلیمیں اس پیس موسیقی